رام چرید مانس پر سیاسی لڑائی دھیرے دھیرے بڑھنے لگی ہے وہیں اب یہ لڑائی ہاتھا پائی تک آ چکی ہے جہاں ایک نیزی چینل کے کارکرم کے دوران مہنت راجو داس پر حملہ ہوا جہاں مہنت راجو داس نے سوامی پساد موریا کے سمرتگوں پر حملہ کرنے کا عروب لگا ہے اسی بیچ پرائیم ٹی وی کے سموہ داتا نے عام جنتہ کے بھی جا کر اس مدے پر کھل کر بات چیت کی آئیے سناتے ہیں آپ کو جو رام چرید مارنس میں جو لائن لیکھ ہوئی ہے اس لائن کو انہوں نے پڑھا تھا اور ہمارے بڑے نیتا مانی سوپال سنگھ یادو بھی اس کا کھنڈن کر دیئے کہ وہ ان کی بیکتیگت رائی تھی اترپنس میں جاتیواد کو پڑھاوا دینے کے لیے ترہ ترہ کے ہرگنڈے اپرار ہیں کیونکہ سپا کے پاس سماجوادی کے پاس کوئی جو ہے پالسی نہیں ہے وہ مہنت ہیں اور اگر ہندو دھرم پر کوئی پرحار کرے گا تو مہنت راجو داس اس پر جرور پرحار کریں گے یہ سماج میں گلت سندے جاتا ہے لیکن جہاں تک آپ سوامی پرساد مہوریہ جی کی بات بول لیں کسی راج نیتک نیتا اک پہ حملہ بولوا دے یہ مہنت ہو ہی نہیں سکتا راجو داس کو اب اپنے سفائی میں چاہے کچھ اور ساتھیوں کو سفائی میں کچھ نہ کچھ باتیں گڑ کر آئے گی وہاں اس طرح کی کوئی باتیں نہیں آئی ہیں بھلے اوپوچ سب بیدھی اوپ جائے گنگون دوست بیدھی بھی لگائے کہاں بیدھی تیہات پرانا بیدھی پرپنچ اوگن سانا ایپیسی سی آر پیسی کے تحاد وہ اتنکبادی ہے جو کسی کی ہتیا کا سپاری دے رہا اگر کسی کی ہتیا کا کوئی سپاری دے رہا ہے تو سپاری دینے والا دیش دروہی ہے مافیا ہے اس کے گھر پہ اس کے مندر پہ اس کے جھوپڑی پہ بولڈوزر چلنا چاہیے رام چریت مانس کی چوپائیوں پر جو بیواد ہوا اس سے سوائم پرساد موریا کافی چرچہ میں آئے تھے یہ بیواد ابھی تھما بھی نہیں تھا پوری طریقے سے کہ ایک اور بیواد میں سوائم پرساد موریا کی انٹری ہو گئی اب تو ایسا لگتا ہے کہ سوائم پرساد موریا اور بیوادوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے دراصل کل ایک ہوتل میں ایک نیجی ٹی وی چینل کی کائکرہ میں سوائم پرساد موریا اور ہنومان گڑی کے منتر راجو داس سریک ہوئے تھے جہاں پہ دونوں کے سمرتک آپس میں بھیڑ گئے دونوں اپنے اپنے سماج میں ایک اچھا پرباو رکھتے ہیں اور ایسے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ان کی یہ کارستانی جو ہے سماج کے لوگوں کے مند میں اپنے کیا ویچار اتپن کرتی ہے کس طریقے سے عام جنمانس ان دونوں کی کارستانی کو دیکھتا ہے اس سمجھ ہم داروں صفحہ پہ ہیں ویدھائی نواز ہے یہاں کے لوگوں سے جانیں گے پوچھیں گے کہ ان کی کیا ویچار ہے اس نئے ویواد میں عام جنمانس سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کا کیا ماننا ہے کیا سوچنا ہے کل راجو داس جو ہنومان گڑی کے منت ہے اور سفا کے جو ملسی ہیں سوائم پرساد موری ان کے سمرتکوں میں ان کے ہاتھ ہپائی ہو گئی تو کیا لگتا ہے بھارت کی لوگ تانتری بیوستہ میں کتنا ٹھیک ہے اچھا نہیں ہے یہ بھارتی لوگ بیوستہ میں یہ اچھا نہیں ہے دونوں جو ہے جو کیا گیا وہ سوچی سمجھی چال تھے کس کے دورہ کیا گیا آپ کے حساب سے اب نام تھوڑ نہیں لے سکتے ہیں نام نہیں لے سکتے ہیں نا نام کسے رکھ سکتے ہیں تو کیا آپ مانتے ہیں کہ گلتی دونوں پر چکی تھی نہیں دونوں پر چکی گلتی کسے ہو سکتی ہے اب کوئی گیا ہے بھائیڑ میں کسی کا انٹر بھی ہوئے اور وہاں اس کو دوڑایا جائے گا تو سمجھتے تو ہی ہے یہ لوگتوانتری میں خطرہ تو ہی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے دونوں جو ہے اپنے اپنے سماج میں ایک اچھا پرباو رکھتے ہیں سوائم پرساد موریا منتری بھی رہے ہیں ایک اچھا ان کا ایک پرباو ہے جن پرتنیدی ہے جنتا کے دوارہ چنکی آئے ہیں اور آجودہ سے ایک پرتیشتری جگہ کے مہنت ہے ان دونوں کے بھی جھڑک پہ سماج پہ کیا اثر پڑتا ہے سماج پہ اثر تو پڑے گا دیکھیں وہ بھی سانت ہیں ان کو بھی اپنے مریادہ میں رہنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم باقی لوگوں سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے بتائیے جس طریقے سے لگتار ویبادوں میں سوائم پرساد موریاں ہیں اس کے پہلے آپ نے بھی جانا ہوگا کہ رام چریت مانس کی چوپائیوں پر ویباد شروع ہو گیا تھا اب اس بیباد نے ایک نئے آنگل لے لیا ہے جو راجو داس عور سے سوائم پرساد موریاں ہو گیا تو اس پہ آپ کی کیا سوچ ہے دیکھئے یہ کوئی بھی بات کا میٹر ہی نہیں ہے جو رام چریت مانس میں جو لائن لیکھ ہوئی ہے اس لائن کو انہوں نے پڑھا تھا اس میں انہوں نے کچھ اپنے طرف سے نہیں کہا یہ تو مطلب پرگنڈا بنا دیا گیا نہیں تو اور کوئی بات نہیں تھی اور ہمارے بڑے نیتا مانی سوپال سنگھ یادو بھی اس کا کھنڈن کر دیئے کہ وہ ان کی بیکتیگت رائی تھی اس میں کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اس کے بعد بھی سوائم پرساد موریاں کو پرموٹ کر دیا گیا راشتری مہا سچی بنا دیا گیا تو کہیں نہ کہیں سماج بادی باتی پیچھے سے ڈیفینڈ کرتی ہوئی نظر آئی سوائم پرساد موریاں کو نہیں نہیں بھائی راشتری ایدہ جی کو لگا کہ نہیں ہے اچھا کام کر رہے ہیں پارٹی کے لیے لوگوں پارٹی کو مجبود کرنے کا کام کر رہے ہیں لیکن اس بانی سے کوئی ان کو لینا دینا تھوڑے ہی ہے اس لیے ہمارے راشتری ایدہ جی حرمیسہ دیکھتے ہیں کہ کون بیکتی ہمارے پارٹی میں ہی چلتا ہے کہ کون بیکتی کام کرنے والا ہے کون کام کرنے والا نہیں ہے اس کو پارٹی ہمارے پرموٹ کرتی ہے کلیک واقعہ ہوا تھا جس میں ادھیا کے جو مہن تھے راجو داس اور سوامی پرساد موریہ کے سمرت کو میں جھڑے کھوئی تھی اور دونوں نے بقاعدہ میڈیا میں بیان دیا ہے کہ ایک دوسرا پیل جام لگا تو بیان دیا کہ انہوں نے حملہ کیا وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے حملہ کیا آپ اس چیز کو کس پرگار سے دیکھتے ہیں کیا یہ بھارتی لوگ کو تنتر میں یہ صحیح ہے کیا پرابہ پڑھے گا اس کا دیکھیں ایسا ہے سوامی پرساد موریہ جی اور مہن تھ راجو داس جی کے پر جو بھواد ہوا ہے ایک چل میں وہ بھواد نہیں ہے بلکہ اتر پردیس میں جاتیواد کو بڑھانے کا ایک سوچا سمجھا سڑیانتر ہے راجنیتک سڑیانتر ہے سوامی پرساد موریہ جی اتر پردیس میں جاتیواد کو پڑھاوا دینے کے لیے ترہ ترہ کے ہٹ گنڈے اپراہ رہے ہیں کیونکہ سپا کے پاس سماجوادی کے پاس کوئی جو ہے پالسی نہیں ہے کوئی سٹیٹیجی نہیں ہے کوئی رننید نہیں ہے اتر پردیس کے بکاس کے لیے اور دوگی بکاس کے لیے کوئی رننید نہیں ہے اس لیے وہ جاتیواد پھائلا کر کے جو ہے کسی طرح سے دو ہزار چوبیس میں دو چار سیٹ ہتھی آنا چاہتے ہیں لیکن ماننی یوگی آدیتنا جی ایک ایسے مکھمتری ہیں اتر پردیس کے جو اتر پردیس کا چومکھی بکاس کرنا چاہتے ہیں جو سچھا پر بات کرتے ہیں جو روجگار پر بات کرتے ہیں جو اتر پردیس یوگی آدیتنا جی ایسا مکھمتری آج تک نہیں ہوا اور نہ بھویس میں کبھی ہوگا اور یوگی آدیتنا جی اگر دس سال اتر پردیس کے اور مکھمتری رہ گئے تو اتر پردیس بکسیت اتر پردیس بن کر کے پورے بھارت کے لیے بکاس کا ایک رول مادل بنے گا اور گجرات بھی پیچھے ہو جائے گا یہ آپ ان کو مہند کہہ رہے ہیں وہ رادوداس مہند ہیں لیکن انہوں نے بقاعدہ بیڈیو جاری کر کے یہ کہا تھا کہ جو بھی سوہین پرساد مہوریہ کا سر کلم کرے گا میں 21 لاکھ روپے کو انعام رکھوں گا تو کیا یہ مہند کی بحاظہ ہے کہ سر کلم کرنے پر میں انعام رکھوں گا اس طرح کی بحاظہ تو نہ کوئی مولونا یوز کرتا ہے نہ ہی مہند یوز کرتا ہے نہ سادو یوز کرتا ہے یہ تو یہ ایک طرح سے پبلیسٹی کا طریقہ ہے کہ کئیس لاکھ کا انعام دیں گے ہندو دھرم میں نہ کوئی کسی کا سر کٹتا ہے نہ کسی کا بال نوچتا ہے ہندو دھرم سب کے کلیانڈ کی بات کرتا ہے ہندو دھرم کسی کا آج تک سر کلم نہیں کیا میرا سوال یہی ہے کہ ایک پرتشتی جگہ کے مہند جو ہے اس طریقے کا ویڈیو جاری کرتے ہیں اور کس لاکھ کا انعام رکھتے ہیں تو باقی جنمانس ان کو مہند سمجھے کیا سمجھے یا گنڈا سمجھے کیا سمجھے وہ گنڈا بھی نہیں ہے بدماز بھی نہیں ہے وہ صرف اور صرف مہند ہیں اور ہندو دھرم سے ان کا لگاؤ ہے مہند ہے یا نیتا ہے نہیں وہ مہند ہیں اور اگر ہندو دھرم پر کوئی پرہار کرے گا تو مہند راجوداز اس پر جرور پرہار کریں گے اور ہر ہندو دھرم پرہار کرے گا اس لئے سوائن پرساد موریا نے اگر ہندو دھرم کے سنسکار پر سیویلائیزیشن پر پرہار کیا ہے تو نشی طرف سے ان کو پرہار جھلنا پڑے گا ان کو اس طرح کی گھٹیا منسکتہ والی بات کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی رام چرید مانس پر ان کو پناہ سودھ کرنا چاہیے ریسرچ کرنا چاہیے اتنا بڑا گرند ہے ان کی ساتھ پینیاں رام چرید مانس پر نہیں لکھ سکتی ہیں وہ کیا لکھیں گے ان کی اوقات ہے جو رام چرید مانس پر کمنٹ کریں گے اب ہم اور بھی لوگوں سے اس مددے پر ان کی بیچار جانیں گے ہمارے پاس یہ بھائی صاحب ہے آپ کا کیا سوچنا ہے کل جو جھڑپ ہوئی تھی دونوں کے سمرتگوں کو بیچ ایسا راجو داس نے بتایا کہ ان کو دھکا دیا گیا اور بھگوہ آتنگ کی کہا کہ ان کو پکارا گیا ہمارے سمجھ سے یہ فائنل ہو جاتا تو ٹھیک رہتا دونوں لوگوں کے بیچ میں جو چل رہا تھا بنا جائے چھوٹی ہو جائے ہمیشہ کے لیے کل کا کوئی میٹر ہی نہیں کل رہے یہ ہی تو ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا بڑا افسوس ہے چاہے ادھر سے دونوں لوگوں میں کوئی ایک ملکہ سسٹم بن جانا چاہیے تھا ملکہ چاہتے ہیں کہ دھائی پڑک کے مکہ مکہ ہو جاتا ہاں ہو جائے بھائی اس میں کیا دکھت ہے جب جس کے لیے تم لڑ رہے ہو دارمی کنمات پھیلا رہے ہو چاہے ادھر کے ہوں چاہے ادھر کے ہوں تو فائنل موڈ پہ ہو جاتا سماج میں صحیح سندیش جائے گا سماج میں دو اپنا اپنا پرمحاو رکھنے والے وہ بھی ہنمانگڑی کے مہنمتوں ہیں سوائم پرساد موریہ چونے ہوئے نیتا جان پر تردندی ہے ان لوگوں کے اس کارناموں کے دوارے سماج میں بھی ایک غلط سندیش جائے گا وہ تو سندیش چلا گیا سماج میں جو جانا تھا وہ سندیش چلا گیا دھارمی کنمات پھیلانے کا سندیش تو چلا گیا یہ سوچ رہے ہیں ہمارے دیش کی دردسہ ہے جو اس طرح سے لوگ نیتا لوگ بیان کر رہے ہیں چاہے کوئی بھی ہو میں سب کو کہنا چاہ رہا ہوں یہ نہیں اپنا اتحاظ دیکھیں جب جب پھوٹ پڑی ہم لوگوں کے بیچ میں آپس میں پھوٹ ہوئی تب ہی تو بجیسی آکرانتہ آئے یہ بتائیے اس طرح سے لوگ بھاونہوں کو آہد کر رہے ہیں چاہے کوئی بھی دھرم ہو تو اس طرح سے ان کو کرنا نہیں چاہیے پر بھاو تو ڈالید رہے ہیں جنتہ کے اوپر یہ بتائیے آج کوئی کسی کہاں جا رہا مجھے یہ لگ رہا ہے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ڈاکٹر نے پوچھے آپ کس جات کے ہو بھی یہ تب علاج کریں گے کہیں جہر کے انجیکشن نہ لگا دے جنتہ اس سندے میں بھی نہ مر جائے کبھی تو اس لئے یہ جو دونوں لوگ کر رہے ہیں اچھا نہیں ہے سماج کے حیط میں چلیے اس پرکار سے لوگ اپنی اپنی پتکریائی دے رہے ہیں اور الگ الگ پتکریائیں کو ہم سن رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں ہم اور لوگوں سے باتچیت کریں گے یہ جو اکل ان دونوں کے بھی جھڑپ ہوئی تھی اس سے سماج میں الگ الگ طرح کے سندے جا رہا ہے سوائیم پرساد موریا کے سمرتک بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں راجوداز کے بھی سمرتک بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں کیا بھارتی لوگ تنتر کی بیوستہ میں ایسا ہونا چاہیے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے میں نے سوشل میڈیا سے پہلی بار دیکھا کہ ایسی گھٹنا گھٹی میرے دماغ میں صرف ایک بیعت آئی کتنا پرتیسٹھٹ ہوتل میں اور اتنے پرتیسٹھٹ ایک ہندو ہیدے سمرت اور ایک کتھا کتھت یا کہلی جیے جاتبادی نیتا کون کے اوپر ٹھپا لگ رہا ہے ایک نیتا کہ سمرتھا کتنا اگر ہو جائیں گے اس سے یہ لگتا ہے کہ کہیں کہیں لوگ کچھ سمات بٹ گیا ہے کہ اس کے اندر دیلنا ہے جیسے دونوں سامنے آتے ہیں یہ نمبر گین کرنے میں چاہے مہنت جی ہوں اور چاہے نیتا جی ہوں ان کے کارکرتہ جو ان کے ساتھ تھے صرف اپنا نمبر گین کرنے کے لیے جھڑپ ہوئی یعنی کارکرتہوں کی گلتی ہے کہ سوائم پساد موریا کے کارکرتہ یا راجوداز کے جو سمرتھک ہو ان کی گلتی ہے ان کی گلتی کے وجہ سے یہ ہوا آپ سے میں نے کہا کہ آج سمرتھک بٹے ہوئے ہیں سب کی اپنی ایک ایک بیچار دھارہ ہو گئی ہے اور اس بیچار دھارہ میں جب ہم کسی نیتا کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ ڈوب جاتے ہیں اپنی جو ماناؤتہ بادی نیتی ہونی چاہیے اس کو ہم بھول جاتے ہیں میں نے دونوں لوگوں کو سمرتھک جو بھیڑے ہیں ان کی صدبدھی کے لیے پراتھنا کروں گا کہ آپ ایک سندیس دینے آئے تھے اور سندیس سے گلت گیا دونوں طرف سے دونوں کے ساتھ جتنے بھی سمرتھک تھے ان کو ایک بار بیچار کرنا چاہیے کوئی جھاگڑا کرنے کے لیے نہیں آئے تھے وہ صرف اپنے نیتا کو سننے آئے تھے ان کا سپورٹ کرنے آئے تھے اس سے بات اسپسٹ ہو چکی ہے چناؤں نزدیک ہے اس طریقے کی ڈیبیٹس ہوتی رہیں گی اور دربھاگ یہ ہے کہ لکھنوں میں گھٹنا گھٹی ایک پرتیستیٹ ہوتل میں گھٹی جہاں کی سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہے جہاں پر پرساسن ہر سمیں مستعد رہتا ہے ایک راشتی چینل کا کارکرم تھا اگر ایسی گھٹنا گھٹ سکتی ہیں اگر یہی دونوں ایک آم روڈ پر ایک چوراہ پامنے سامنے ہوتے کتنی بڑی گھٹنا گھٹ سکتی تھی میں اسے سوچ کر مجھے ڈر لگ رہا تھا بہت اچھی بات کہی آپ نے یہ بتائی اپنے چناؤں کا ذکر کریا بہت جلد نکاہ چناؤں بیوتر پردیس میں سپن ہونے والے ہیں اور آگامی لوگ سوال چناؤں بھی زیادہ سمیں اپسیس نہیں رہا ہے تو اس پرکار کی دھارمیک انمات کی باتیں وہ کسی بھی پارٹی کو کتنا فائدہ یا کتنا نقصان پہنچاتی ہے کیونکہ آم جنمانس پس کا کیا آثر پڑتا ہے کیونکہ آم جنمانس جو ہے ان سب مددوں سے پرے ہوتا ہے اور اپنے روڑی روڑی کے جھگاڑ میں ہوتا ہے تو کتنا جو ہے اس کو پربھاو پڑے گا ان ساری باتوں سے دھارمیک باتوں سے دھارمیک انمات سے دیکھو آج ہمارا تیس پرسنٹ جو سماج ہے وہ کٹر ہو چکا ہے جو لوگ کٹر ہیں ان کے اوپر جرور پربھاو پڑتا ہے کہ جو کٹر چاہے ہندوبادی نیتا ہوں چاہے جاتیبادی نیتا ہوں جو کٹر ہوتے ہیں اوپر پربھاو پڑتا ہے ستر پرسنٹ پر کوئی پربھاو نہیں پڑتا ہے ستر پرسنٹ صرف یہ سوچتا ہے آج ان دونوں نیتاؤں پر اتنی بڑی ڈیویٹ ہو رہی ہے کہ سارے چینل اس پر پوچھتانچ کر رہے ہیں جو ہمارے جنون مددیں ہیں اس پر کیوں نہیں پوچھتانچ ہوتی ہے کیوں کیوں نہیں پوچھتا ہے ٹراما سینٹر میں آخر لوگ کسٹیکچر کیوں نہیں مل پا رہا ہے اس پر کیوں ڈیویٹ نہیں ہو پاتی مطلب میرے ایسو پر مددے پر نہیں ہوتی یا نیتا اپنے سیلیکٹیو میں مانتا ہوں کہ نیتا کوئی بیان دیتا ہے تو کوئی سپنیم نہیں دیتا وہ بہت سو سمجھ کے بہت کالکولیشن کر کے بیان دیتا ہے اس تیس پرسنٹ کی مانسکتہ کو پربھاویت کرنے کے لیے تو ان کا کہنا ہے کہ جو تیس پرسنٹ سماج ہے آج وہ کٹر ہو چکا ہے جو تمام نیتا ہے وہ اس طرح کے بیان اس لیے دیتے ہیں کہ اس تیس پرسنٹ کی ووٹ بینک کی راجنیتی کو کر سکے تیس پرسنٹ کی ووٹ کو ساتھ سکے ہم اب اور بھی لوگوں کا رکھ کریں گے ان سے بات چیز کریں گے اور اس مددے پر ان کے بھی بیچار رکھیں گے آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ جو جھڑپ ہو رہے یہ تمام بیواد ہو رہے ہیں دھانمی کنمات کی ستی پیدا ہو رہی ہے کتنا صحیح ہے کسی بھی سماج کے لیے دھانمی کنمات ایک دم نہیں ہونا چاہیے یہ سماج میں گلت سندے جاتا ہے لیکن جہاں تک آپ سوامی پرسنٹ مہوریہ جی کی بات بول رہے ہیں اور تمام ساتھیوں نے کہا ہے جب وہ ابھی گیروہ بستر والے بڑے نیتا بھی بول رہے تھے کہ سوامی پرسنٹ مہوریہ کی آوقات نہیں ہے کہ وہ امیلے ہو جائے امپی ان کی لڑکی ہو جاؤ انہی کے دل جس دل سے رہت تھے سوامی پرسنٹ مہوریہ اس کی دل میں تھے وہ گنگا جل سے دھوکر ان کو لائے تھے اب بہت بڑے نیتا تھے ان کے یہاں اور کیبنیٹ منطری بھی تھے تب تو وہ ٹھیک تھے آج جب کہیں دوسرے جگہ چلے گئے ہیں تو کتنا خراب ہو گئے ہیں ان کے مخاربنگ سے اپنے سنا ہے تو دو طرح کی دو گلی نیتی جو ہوئے وہ نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس سوامی پرسنٹ مہوریہ تھے تو اس سمیہ اگر اس بات کو اٹھاتے آپ کہ آپ کی نیتی اچھی نہیں ہے آپ جاتی ان بات پھیلاتے ہیں تو ترانت ان کو برخاص کر جانا چاہیے تھا آپ تو ان کو رکھے تھے گنگا جل سے دھوکر آج وہ خراب ہو گئے ہیں اس تمام باتوں کی ہم نندہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے وہ دو بار پرتپچ کے نیتا رہے ہیں چار بار کیبنیٹ منطری رہے ہیں اور اس طرح کی بات رہنے والے اس سمیہ وہ ٹھیک تھے آج کل ایک ہفتے سے دو ہفتے سے بہت خراب ہو گئے ہیں اور اس نے کوئی رامچارت مانس کی چھوپائی کو سوامی پرساند موریا نے لکھا ہے اس چھوپائی کی کس نے لکھا ہے وہ چھوپائی کی بات کو انہوں نے کہا دیا اس چھوپائی کی بات کو انہوں نے کہا کہ یہ لکھا ہے اس پر اتنا بڑا باؤنڈر ہے وہ کوئی چھوپائی دوسری وہ لکھ دیئے ہیں سوامی پرساند موریا تو غلط ہے وہ نہیں لکھے ہیں اس چھوپائی کو آپ نے پڑھی ہے جس بات کے لئے ہوا ہے وہ چوپائی رامچاریت مانس میں لکھا ہوا ہے میں آپ سے وہی پتہ رہا ہے کہ آپ نے کبھی پڑھا ہے ہندو بننے والے لوگ ہندو ماننے والے لوگ اس کو توڑ ملوک کا انباد کر رہے ہیں اس کے پہرے کبھی انباد نہیں کیا تھے اس کے پہلے بیباد بھی تو نہیں تھا نا نا بیباد نہیں تھا اس کے پہلے کتاب میں اس کا اعرث بھی لکھ دیئے ہوتے ہیں موڑیا آپ کو یہ بات کہنے کے آسکتا نہیں موبدہ یہ ہے کہ جس پرکار سے دو جس پرکار سے 43 موڑیا ایک بڑے نیتہ ہے پوروانچور ملوک کا بڑا جانا دھار ہے میں پوروانچل سے آتا ہوں میں نے دیکھا ہوا ہے اور جو مہمت راجو داس ہے وہ بھی سماج میں اچھا پربھاؤ ڈالتے ہیں جب سماج میں اچھا پربھاؤ ڈالنے والی دو لوگ اس طریقے اس کے پیس آئیں گے تو سماج میں کس پرکار کا پر راجنیتک نیتاک پہملا بولوا دے یا مہمت ہوئی نہیں سکتا راجو داس نے بھی راجو داس نے بھی کہا ہے کہ ان کو بھگوہ آتن کی جو ہے سوائم پرساد راجو داس کو اب اپنے سفائی میں چاہے کچھ اور ساتھیوں کو سفائی میں کچھ نہ کچھ باتیں گھڑ کر آئے گی وہاں اس طرح کی کوئی باتیں نہیں آئی ہے اچھا آپ تھوڑا سا آگیا جائیے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کل ایک ہوتل میں نیجی چینل کے کائکرم میں سپا کے ملسی سوائم پرساد موریا اور ادھیا کے مہمت راجو داس کے بیچ ان کے سمجھتے کوئی بیچ ایک ڈھڑک ہوئی جھڑک کو آم جن مانس کیسے دیکھتا ہے کیا سمدیش آم جن مانس کے پاس گیا ایسے جو دو پرتشتریٹ لوگ ہیں سماج اپنا پر بھاو رکھتے ہیں ایسے لوگ کے جھڑک کے بیچ آم جو جن مانس ہے آم جنتا ہے وہ کیا دیکھتی ہے کیسے دیکھتی ہے سوامی پرساد موریا کا جو بیان تھا ہندو دھرم سنسکرتی پر ایک اٹیک کیا ان کی راجنیتی ختم ہو گئی ہے اسی لیے رام چریس مانس پر آر ماریادت تپڑی کر رہے ہیں سوامی پرساد موریا ہندو سماج کے سادو سنتوں کو مہاپورسوں کو بھگوہ آتنکوادی کہنے لگیں گے تو اٹومیٹک جھگڑا ہوگا ہی ہوگا اور یہ سندیش اچھا تو نہیں ہے اب راجو داس ہندو دھرم سنکرتی کے ہنوان گھڑی کے پتشتھت مٹ کے سنت ہیں اب وہ اگر جا رہے ہیں ان کو کہیں یہ بھگوہ آتنکوادی جا رہا ہے تو کوئی بھی بیکتی ہوگا اس کو ایک برا لگے گا کیونکہ وہ بھارت ورس کے برا تو اس کو بھی لگے گا کی اگر کوئی مہمت ہے اور اکیس لاکھ روپے اس کے سر کلم کرنے پر رکھ رہا ہے تو برا تو اس کو بھی لگے گا نشتی طریقے سے اگر جس طریقے سے سوامی پساد موریا ہندو جنمانس پر ہندو دھرم سنسکرتی پر بیوازیت بیان دے دیتے ہیں اگر ان کے میتتہ ساحس ہے بائی بیل پر قرآن پر اگر یہ ایسا کہہ دیں تو کوئی بات نہیں ہے تب تو ٹھیک ہے بھارت میں رہ کے ہی ہندوستان میں رہ کے بھارت ایک ہندو راست ہے اور بھارت ایک ہندو راست ہے آپ کے آپ کے ماننے سے نشتی طریق سے بھارت ایک ہندو راست میں بہت سنکت جنتہ یہاں رہتی ہے وہ نشتی طریق سے ہے وہ ہے اس سمیں وہ آگے ہوگا بھی قانونی دیسٹسی بھی ہو جائے گا اگر ہندو سماج یہاں سے ہے اب دنیا میں تو سبھی دھرم کے بہت سے دیش ہیں اگر اگر یہاں سے بھی اگر بہت سنکت جنمانت جو ہندو رہتی ہے اگر یہاں پر بھی ان کا سممان نہ رہے تو وہ کہاں رہے گا جہاں تک جہاں تک میری سمجھ ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے اور جانا ہے بھارت ایک لوگ تانترک اور دھرم نیرپی چھرا جائے یہاں سبھی دھرموں کا سبھی ورگوں کا سممان ہے جو اپنا سناتن دھرم ہے وہ سدیو کٹمکم کا ہے ہندو سماج کبھی بھی کسی کو اپا اٹیک نہیں کرتا ہے کسی کی دھرم آپ کہہ رہے ہیں اٹیک نہیں کرتا ہے وہ کس لاکہ انام رکھ رہے ہیں تو وہ ان کی گلت بیان کسی دوسرے دھرم پر ہم لوگ بے مطلب ہندو سماج کا آدمی ہندو آدمی یہ بھی تو ایک گلت سندے جائے گا کہ اگر کوئی گلتی کرتا ہے تو آپ اس طریقے سے بیوادیت بیان دیتے ہیں چاکہ لوگوں میں انماد پیدا ہو جب اس طرح کے بے مطلب کے بیان دیں گے ایک سماج وادی پارٹی کے وہ راشتی مہا سچوں ہیں اور ان کو اس سمجھ میں ہونا چاہیے کہ بہت سنکھک جنتا ہے اور کسی بھی دھرمی چیزوں پر آپ کٹاچ کریں گے تو کسی کا دل دکھے گا ہی اور جب دل دکھے گا تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا یہ راجوداز کے بیان کا سمرتھن بھی کرتے ہیں اب ہم اور بھی لوگوں سے باتچیت کریں گے کیا کچھ کہنا ہے ان کا بابا آپ بتائیے آپ انوبہوں کے معاملے میں ہم سے کافی بڑے ہیں کافی زیادہ دنیا آپ نے دیکھئے ہوگی تو یہ جو کل ہوا ہوتل میں سوائم پرساد مہوریہ اور راجوداز کے سمرتھگوں کے بیچ یہ کتنا نند نہیں ہے اور کتنا غلط سندے سماج میں جائے گا یہاں اس ڈیس میں اس ہندو دھرم پر سب کو اوٹ پٹان کہنے کی چھوٹ ملی دوسری دھرموں پر اس نندہ کر کے کوئی دیکھ لے سرکت دھر سے الگ یہاں چھوٹ ملی تو آپ چاہتے ہیں کہ ہندو دھرم پر پراہ کرنے والے کو سردھر سے الگ ہونا چاہیے پرجاہ تنتر میں نہیں تھی جب انہوں نے لکھی مانس اپنے کو کہتے ہیں تو کیا وہ اپنی نندہ کرتے ہیں نہیں ساپ اپنے کو لکھتے ہیں ڈھنمنمت پرم باچالا اکر بودھی مردم بھی سالا اور وہ آج بھی جی بھی تہیں کون کہتا ہے پنڈیتوں نے جات بنائی ساپ لکھا ہے دیکھو چوپائی بھی یہ دیکھ لو چار پادیا رہاں موت سے ہم بھٹک رہے ہیں میرا سوال آپ سنیے میرا سوال یہ ہے کہ کیا سندیش جائے گا ایسے لوگ سندیش بھرم اور مو کا کھیل سندیش تو اس میں کہاں سے جب سے بودھ پیدا ہوئے ہندو دھرم کو چنوڑی تو کون ہندو کہتا ہم ہندو دھرم پر چلتے کیا دھرم کی رہا نہیں کیا دھرم کی رہا نہیں چاہیے ہندو ایک پالٹی کے ہوگئے سب کے رام ہیں سب کے بھگوان ہیں سب کی پالٹی ہندووں کو نہیں اپنا جس پرکار سے اپنا جیواری کسی داؤں کھیلیں اور جس پرکار سے ہمارا جماب جیت نے وہی داؤں وہی پالٹی کا کھیل اور کچھ نہیں نہ وہ ہندو بادی ہیں نہ وہ بھاگوان جانتے ہوئے بھی ساب لکھا ہے بھلے اپوچ سب بیدھی اپ جائے گنگون دوس بیدھی بھی لگائے کہاں ہی بیدھی تیہاز پرانا بیدھی پرپنچ اوگن سانا اب دو دو میں گلیو دکھ سکھ پاپ پون دن رات ساد اساد سجاد کجاتری یہ کس نے لکھا بیدھاتا نے لکھا بنایا نہ کی پنڈیتوں نے بنا دی اگر پنڈیتوں نے بنایا ہوتا تو ایک ہی پیتا کے ماتا کوئی نہیں بسیسٹ اور منو ست روپا ایک ہی پیتا کے سنتانے برمہ جی کی کیسے برامان بن گئے کیسے چھتری ہو گئے ایک ہی پیتا کی سنتان ہے جب وہ سرشت بن ہوئی ہم وڑ بیوستہ ہم وڑ بیوستہ پر بات نہیں کر رہے ہم بات کر رہے ہیں سوامی پرساد مور پر اس طرح سے حملہ کرانا ٹھیک نہیں سوامی پرساد کو مور کو یہ اپمانت کی ہے تو ان کو اٹھا کر کے ان کے پر کے ساتھ کر کے بھیجیں کس نیڑے کرے گا کوٹ کہے کیلئے بیٹھا ہے یا تو کوٹ کو نیڑے کرنے دیں آپ بھی کچھ بولنا چاہتے ہیں دیکھیں بولنا ہم یہ چاہے رہے تھے جیسے ہندو میں یہاں سادھو ہے یا مسلمان میں یہاں ملو بھی ہے تو ان کا تو مندر میں یہاں مہجد میں یہاں رہا ہے چاہیے ہمیں تپسیا کرے چاہیے اور ہمیں بھگوان کیا رو اللہ کیا رکھوڑکا ہوئے چاہیے ان کا راجنی ترے کا مطلب ہے اور جہاں تک ماننی بات رہے سوامی پرساد موریا جی کی تو ہم دھنیواد ان کو دیتے ہیں جس بسپا نے ان کو جو ہاتھ سے لگا کے وہ آسمان تک جمین سے لگا کے آسمان تک پہنچایا وہاں سے وہاں لڑکے کا ٹکٹ نہیں ملا تو بھا گیا ہے بھاجپا میں بھاجپا میں منتری بھی رہے بھی ٹیا کو سانسد بھی بنا لیا جب لڑکے کو ٹکٹ نہیں ملا تب جو ہے پندرہ پچاسی کا نعرہ انہوں نے دینا چالو کیا تو وہ خود اپنی استطیق کے یہاں جو ہے بجلی پانی پر بات کرو قانون سچھا بیوستہ پر بات کرو رجگار پر بات کرو بھائی چارہ پر بات کرو انسانیت پر بات کرو جیسے ہندو تراشت کہی جاتے ہیں تو سن ستتر میں اٹل بیاری بات پیائی جی نے ہی سعودیہ کی راستہ کھلائی تھی جو سب سے زیادہ مسلمانوں کو لابی ہوئی تھی تو وہ بھی ایک انسان تھے جن کا ہندو مسلم سکھ کسائی ہر ادمی جو ہے تاریف کر رہا ہے تو اس طریقے کے اگر بیان باجی ہوتے ہیں اور اس طریقے کیوں کوئی لوگ کام کرتے ہیں تو ان کے غلاب سممیدھانک کاروائی کی جائے اور ایسے مطلب لوگتان ترکی اور سممیدھان کی اور راجنیتی کی انسانیت کی اور پردیس کی جو پڑی پنچائت ہے اس کے مطلب میمبر رہے ہوں منتری رہے ہوں اگر اس طریقے بڑی گھٹنا کر رہے ہیں تو ان کے غلاب کاروائی کرنا چاہیے آپ لوگوں سے جاننا چاہیں گے کہ اس مدے پر جو ہے راجنیتی لگتار گرمارہ رہی ہے کل ان دونوں کے سمرتکوں میں رام چیزت مانس کے مدے پر راجنیتی جو ہے اب ایک الگل ہنگل ہنگل لے کے جاتی ہے اور کل تاز ہوتل میں سوائم پرساد مہوریا اور راجوداز کے سمرتکوں کو بیج ایک جھڑک ہوئی ہے باقیتہ سوائم پرساد مہوریا نے آج ایک پریس کانفرنس کیا اور کہا کہ بھاتین تپاڑی سرکار ان کی ہتھیا کرنا چاہتی ہے اور راجوداز جو ہے وہ ایک آتنگوادی ہیں میں آپ کے مادھیم سے یہ جاننا چاہتا ہوں سوامی پرساد مہوریا جی کے اوپر کون سا آروپ ہے ایک آروپ لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے رام چیزت مانس کی پرتیاں جلوائی جلوائی رام چیزت مانس کی پرتیاں جلوائی ہیں تو یہ اپنتی جنک جو بھی ان کا وہ تھا ان پرتیوں میں جو لکھا تھا انہوں نے جلوائی دیا تو میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ اتنا ہو حالا کیوں مچا ہے یہ جو دھرم کے ٹھیکے دار ہیں کل ہماری ایک ماں اور بہن کو جلا دیا گیا کانپور میں جندہ اس پہ انہوں کیا بولتے ہیں راجوداز جی کیوں نہیں نام گھوشت کرتے ہیں وہ دوسی کہاں ہے جو ہمارے ماننی مکھ منتری جی کہہ رہے ہیں کہ گریب کے جھوپڑی پہ بولڈوزر نہیں چلے گا اور ان کے آدیش کی اوہیلنہ کر کے اس گریب کو گھر میں گھیر کر کے اور آگ لگا کے جلا دے رہے ہیں تو کیا ایک طرف رام چریتر مانس کی پرتیاں جلانا اور دوسرے طرف مانوطہ کو سرمسار کرنے والی بیوشت تھا ہماری ماں اور بیٹیوں کو جلانا میں تو کہنا چاہوں گا کہ سرکار میں ماں بیٹیاں سرکشت نہیں ہیں اور یہ جو ہی رام چریتر مانس اور یہ سوامی پرشاد مہوریہ جی کی چرچہ ہو رہی ہے یہ ہمارے جو گٹھ بندھن ہوا ہے ہمارے دیش لیبل پہ تھگ بندھن آڈانی اور ماننی پردھان منتری کے بیچ اُس ماملے کو تھنڈے بچتے میں ڈالنے کے لیے ایک نیا مددہ دیا جا رہا ہے میں تو یہ آپ کے مادیم سے پردیش کے مکھ منتری سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اس کو اسپشٹ کریں میں جانتا دل یونائٹیڈ کا پردیش پر وقتا ہوں اور آپ کے مادیم سے ماننی مکھ منتری اُتر پردیش سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہو کہ کسی بھی گریب کے گھر پہ بلڈوزر نہیں چلے گا جھوپڑی پہ بلڈوزر نہیں چلے گا تو یہ بلڈوزر چلانے والا کون ہے کون ہے جو آپ کا آدیش کی اوہلنا کر رہا ہے اگر آپ سے اُتر پردیش کی سطح نہیں سمحل رہی ہے تو آپ ہی ستھیبہ دے دیجئے کوئی دوسرا سی ایم بنے گا اور اوہ اُتر پردیش کی سطح کو درست دھنگ سے چلائے گا تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو بھی سامی پرساد مہوریہ جی کی رامچریت مانس کی پرتیاں جلانے والی جو تتھا کثیت آروپ ہے اُس آروپ کو میں نیزادھار مانتا ہوں مددہ یہ نہیں سر مددہ یہ ہے جو جھڑپ ہوئی ہے کل وہ سماج میں کیا سندیش لے کے جائے گی اور جو ان لوگ کو مانتے ہیں جو لوگ ان کے انوائی ہیں ہم تو نہیں جانتے ہیں راجو دادر جی کون ہیں ہم نہیں جانتے ہیں ہم تو اُس آدمی کو جو کسی کے ہاتھیا کی سپاری دے رہا ہو اُس کو تو ہم آتنکبادی مانیں گے اُس کو تو ہم بانفیا کہیں گے جو کسی کی ہاتھیا کا سپاری دے رہا ہو بھارتیہ سمبیدھان اور IPCC, CRPC کے تحت وہ آتنکبادی ہے جو کسی کی ہاتھیا کا سپاری دے رہا ہو تو میں تو پھر اس سرکار سے ریکویشٹ کروں گا کہ جو چاہے وہ سامی پرساد موریاں ہوں چاہے کلو مالی ہوں یا رامناتھ دھو بھی ہوں یا کسی بھی جاتکے ہوں اگر کسی کے ہتیا کا کوئی سوپاری دے رہا ہے تو سوپاری دینے والا دیش دروہی ہے مافیا ہے اس کے گھر پہ اس کے مندر پہ اس کے جھوپڑی پہ بلڈوزر چلنا چاہیے اور جو بلڈوزر کانپور میں گریب ہماری ما بہن جس کو جلا کے ہماری اتر پردیس سرکار نے مار ڈالا ہے دیکھئے میں آپ کے مادیم سے اتر پردیس سرکار کو مار ڈالنے کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اسکر اور جنتہ کو اناج بانٹتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ موڈی جی نے اناج پھر بانٹا موڈی سرکار اناج پھر بانٹ رہی ہے تو ٹھیک اگر ہمارے اتر پردیس میں ما بہنوں کو پولیس اور یہ پرساسنی کدھیکاری جبرجاشتی جھوپڑی میں بند کر کے جلا دیتے ہیں تو ہم تو کہیں گے کہ اس ما بہن کو جوگی جی نے اور موڈی جی نے بند کر کے جلوا دیا اس پرکار سے آپ نے دیکھا کہ اس مدے پہ ہم نے لوگوں کی پتکریہ لی لکھناؤں کے روگوں کی رائے جانی آن جنمانوں سے بات کی کیا سندیش جائے گا جب سماج کے پرابہ اچھا پرابہ رکھنے والے دو لوگوں کے بیچ اس طریقے کی چیزیں گھٹی دوگی سب نے اپنے اپنی پسکریا دی اور سماج میں آکھ روز بھی آئی اس چیز کو لے کے تو بڑھنے رہی ہے پرائیم ٹیوی کے ساتھ ویڈیو جنالی سودیر کے ساتھ میں ویویک شاہی پرائیم ٹیوی لکھنا ہوں جو رام چریت مارنس میں جو لائن لیکھ ہوئی ہے اس لائن کو انہوں نے پڑھا تھا اور ہمارے بڑے نیتا مانی سوپال سنگھ یادو بھی اس کا کھنڈن کر دیئے کہ وہ ان کی بیکتیگت رائی تھی اترابنس میں جاتیواد کو پڑھاوا دینے کے لیے ترہ ترہ کے ہرگنڈے اپراہ رہے ہیں کیونکہ سپا کے پاس سماجوادی کے پاس کوئی جو ہے پالسی نہیں ہے وہ مہنٹ ہیں اور اگر ہندو دھرم پر کوئی پرہار کرے گا تو مہنٹ راجو داس اس پر جرور پرہار کریں گے یہ سماج میں غلط سندے جاتا ہے جہاں تک آپ سوامی پرساد مہوریہ جی کی بات بول لیں کسی راجنیتک نیتا و پہملا بولوا دے یہ مہنٹ ہو ہی نہیں سکتا وہ راجو جراز کو اب اپنے سفہائی میں چاہے کچھ اور ساتھیوں کو سفہائی میں کچھ نہ کچھ باتیں گڑ کر آئے گی وہاں اس طرح کی کوئی باتیں نہیں آئی ہیں بھلے اپروچ سب بیدھی اوپ جائے گنگون دوست بیدھی بھی لگائے کہاں بیدھی کیہات پرانہ بیدھی پرپنچ اوگن سانہ پیسی سی آر پیسی کے تحاد اوہ اتنکبادی ہے جو کسی کی ہتیا کا سپاری دے رہا اگر کسی کی ہتیا کا کوئی سپاری دے رہا ہے تو سپاری دینے والا دیش دروہی ہے مافیا ہے اس کے گھر پہ اس کے مندر پہ اس کے جھوپڑی پہ بولڈوزر چلنا چاہیے فلال ہماری خاص ریپورٹوں پاس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمسکار